میت کے موقع پر ایک وقت تکی بھاتی سنت ہے اس کو میں کئی سالوں سے چیخ رہا ہوں لیکن چونکہ فکڑ کا کھانے ملتا ہے تو کون عمل کرے یہ یہ نا محال جملے تلخ ہو تو ماف کرنا جہاں تک میری آباس پہنچ رہی ایک وقت تکی بھاتی صرف ایک وقت تکی بھاتی سنت ہے بس اور وہ ایک وقت تکی بھاتی کیوں سنت ہے اس لئے کہ جس کے گھر میں میت پڑی ہوئی ہے وہ لوگ گمگین ہیں تو وہ پکائیں گے تو نہیں میت رکھ کے کوئی پکائے گا کوئی سی محمد ہوگی کیا پکائے گا وہ تو اس وقت اس کے گھر کھانا نہیں پکے گا تو پانس پڑوس کی ذمہ داری ہے پانس پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے جتنے لوگ ہوں جتنے لوگ گھر کی ہوں ان لوگوں کے لئے آس پڑوس کے لوگ مل جل کے تھوڑا تھوڑا کھانا اکھٹا کریں اور ان کو میت چلی جانے کے بعد تدفین کے بعد بہلا فصلہ کر پیار سے کھلا دیں بس یہی سننا تھا یہی حکم بھی ہے لیکن یہاں تو چھے چھے ٹائم کی بھاتی اور وہ بھی دو دو پہلی چرچر پہلی بھاتی یہ ہو رہا ہے گھر والے نہیں کھانے پورے گلی کے لوگ بھی کھانے سمدھیانے کے لوگ بھی کھانے بیٹیاں بھی کھانے یہ داماد بھی کھانے سام لوگ کھانے جیسے شادی کا ماحول ہو اور میت کے گھر کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ دو پہل میں پلاو آیا تبی دو پہلے پلایا تھا شام کو پلاو نہیں بھیجنا وہ دالچہ بھیج دینا شرم نہیں آتی اپنے باپ کو اس لیے اس کی موت اس لیے تھی کہ تُو یہ ساری چیزیں کرے گا ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھا ہمارے جو بڑے بزرگ موجود ہیں انہیں پتا ہے کہ میت کے گھر والوں کو بہلا بہلا کے پورا محلہ کھلاتا تھا تب بھی دو لوگ میں سے زیادہ لوگ لیتے نہیں تھے یہ صورت احال ہوتی تھی اب تو شادیوں کی طرح ماحول ہو گیا ہے کوئی بولنے تیار نہیں ہے وہ میت کی جو بھاتی کا کھانا ہے میں ہوایت میں آتا ہے کہ بھاتی کا کھانا جو اس کا حق دار نہیں وہ کھائے گا اس کا دل مردہ ہوگا میت کے نام پر کھانے والوں کے دل مردہ ہوگے دل مردہ ہوتا ہے اس سے وہ حق صرف کھار والوں کا ہے یا اگر کوئی باہر سے ایسا مہمان میت میں آ گیا کہ اب وہ اس کا کوئی مکان نہیں ہے وہ کہیں اور جا کر نہیں کھا سکتا ہے تو اس کا حق ہے جو ان کے یہاں مہمان بن کے ٹھہرائے باہر سے آیا ہوا ہے جن کے گھر شہری کے اندر گھر ہو مکانات وہاں جا کے کھا سکتے ہیں ان کی دعوت کا کیا مطلب ہے اور اب تو یہ بھی اس پہ بھی دھندہ چل پڑا ہے یہ بھی اس پہ بھی دھندہ چل پڑا ہے مجھے بتایا لوگوں نے کہ اب ایسا ہوتا ہے کہ مولے میں کوئی ایک بڑا بن جاتا ہے جو اصل بڑے نہیں ہیں ان کی بات نہیں کرنا جو اصل بڑے وہ اچھے لوگ ہیں کوئی ایسی انٹو پنٹو آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے سب سے پیسہ جمع کرتا ہے اب سوئے رہتے ہیں مصروف اس نے دیا تین سو اس نے دیا تین سو اس نے دیا تین سو اس نے صاحب نے تین تین سو پانس پانس سو دے دیئے اب جتنی بھات دیا ہے اس میں سے بھات دلایا باقی پیسہ بچا وہ اڑا لیتا ہے ہر مولین کے اندر دو چار ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو بھات دی کے نام پہ پیسہ کھا رہے ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کہیں بھی میت ہو اللہ نہ کرے اگر آپ کے گھر میں میت ہو تو آپ خود اٹھ کر کھڑے ہو کر کے کہیں کہ ایک وقت تکی بھاتی سنت ہے صرف ایک وقت تکی کوئی لائے وہ بھی قریب کا کوئی آدمی رشتدار میں کہتا ہوں نا کہ گریب سے گریب بھی آدمی ایک گھر کے لوگوں کو کھلا سکتا ہے یا دو پڑوسی ملکے کھلا سکتے ہیں دو پہلی چار پہلی ایک پہلی بھاتی کہ کوئی ضرورت نہیں اس بیدت کو ختم کرو اس بیدت کو اور جیسی تمام بیدتوں کا خاتمہ کرو یہ اپنی ذمہ داری ہے ورنہ اللہ کے رسول علیہ السلام تو وہ تسلیم نے فرمایا کہ جس میں سنت کو مٹا کر بیدت کو رواج دیا مرنے کے بعد قبر میں ان کے موں قبلے کی طرف بھی نہیں رہ سکتے ان کے موں قبر میں قبلے سے پھر جاتے ہیں اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ میں کہتا ہوں چلے چھے ٹیم کوئی کھلا دے گا ساتھ میں ٹیم تو آپ کو پکانی ہے نا گھر میں تو ساتھ میں ٹیم پکانا ہے تو دوسری ٹیم پکانا کون زندگی بر کھلائے گا چھے ٹیم کے لیے بیدت کا دروازہ کیوں کھولتے ہو چھے ٹیم کے لیے بیدت کو رواج کیوں دیتے ہو ختم کیوں نہیں کرتے اور میں کہتا ہوں سنت کو زندہ کرنے کی نیت سے کروگے اللہ اس کی برکت سے زندگی بھر تمہارے گر میں برکت عطا فرمائے گا جب میں یہ باتیں کرنے لگتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو جہے وہ ناراض رہتے ہیں قوم سے میں ناراض نہیں رہتا اللہ نے ذمہ داری اگر